کیا سچ میں پاون سنگھ اور کھساری کے بیچ نہیں ہے کوئی لڑائی کیا سچ میں پاور سٹار اور ریکارڈ ماشین کھساری میں نہیں چل رہی کسی طرح کی کوئی کولڈ وار اس سے پہلے کہ دونوں کے فانس ہم پر حملہ بول دالے انہیں ہم بتا دے کن دونوں سٹارس میں آئے دن وار ایک دوسرے کو ٹکر دے رہی ہے اس طرح کی باتیں ہم نہیں بلکہ دونوں کے فانس گروپ میں موجود کئی لوگ آئے دن کرتے رہتے ہیں لیکن اصل میں ان دونوں میں کس طرح کی بارڈنگ ہے کیا جو جنتا کہہ رہی ہے وہ سچ ہے یا پھر اصل میں سچائی کچھ ایسی ہے جو چاہ کر بھی نہیں دیکھ پا رہے لوگ ان دونوں کے بھی دوستی ہو یا نہ ہو لیکن دشمنی بلکل نہیں ہے اور اس بات کا خلاصہ کیا ہے بھوچپوری کے ہی دو جانے مانے کلاکاروں نے جنہوں نے کافی کچھ اپنے انٹیویو میں بتایا ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا کہ اصل میں کھساری پاون میں لڑائی والی افہ آخر کون فیلاتا ہے انہوں نے اپنے انٹیویو میں دونوں سپرسٹارز کی لڑائی کو لے کر کیا کہا اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ یہ کون ہے ایک ہے ویڈیو ڈائریکٹر اور ایکٹر روی پندیت جنہیں آج آپ سب ہی اپنے پسندیدہ کاریکٹر پودینہ کے نام سے جانتے ہیں دوسرے ہیں سنگر ایکٹر راکیش مشرا راکیش مشرا روی پندیت نے بتایا کہ پوان سنگر کھساری میں دیکھا جائے تو آپس میں کوئی بین نہیں ہے بلکہ جو لوگ ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں وہ ہیں ان کے فانس جو اپنے اپنے سٹار کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو گالیا تک دے ڈالتے ہیں اُلٹے سیدھے کمنٹ کرتے ہیں اسی بارے میں ذکر کرتے ہوئے آکٹر داریکٹر روی پندیت نے ایک قصہ بھی بتایا بتایا جب جب میں پوان سنگھ کے ویڈیو شوٹ کرتا ہوں تو دوسرے سٹار کے فان گروپ مجھے گالیا دینا شروع کر دیتے ہیں وہیں جب میں کھساری کا ویڈیو شوٹ کرتا ہوں تو پوان سنگھ کے فانس سنانا شروع کر دیتے ہیں اس میں نہ میرا دوش ہے نہ ان دونوں سٹارز کا بلکہ یہ سب افاق غلط فین میں ان لوگوں کی وجہ سے فلائی جا رہی ہیں جو دوسرے سٹارز کے نام پر آپس میں ہی بھرنے لگتے ہیں اس کے بعد راکیش مشہ نے بھی ان سب کے بارے میں بات کرتے کہا جس بھاشا کے لوگوں کو آپس میں مل کر رہنا چاہیے وہ ہی آج ایک دوسرے سے بھیڑ کر بہار اور باقی دوسرے کا نام خراب کرتے ہیں ایسا کرنا بند کر دینا چاہیے سبھی کو ایک جھٹ ہو کر انڈاسٹری اور اپنے اپنے سٹارز کا ہی نہیں سبھی کا مان بڑھاتے ہوئے آگے بڑھانا چاہیے ورنہ ایسا اپنا ہی نام خراب ہو رہا ہے اس سے آپ کی بھوچپل انڈاسٹری بھاشا بدنام ہو رہی ہے یقیناً ان دونوں کھلاکار انہیں سٹارز اور ان میں رہنے والی فائٹ کو لے کر جو جو کھلا سکیے وہ سن کر اور دیکھ کر اتنا کہنا ضرور چاہیں گے کہ آپ سب بھی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سمجھداری سے کام لیجئے کیونکہ اس طرح ایک دوسرے سے بھڑھ کر یعنی کی کسی ایک سٹارز کو آگے بڑھانے کا مطلب ہے اپنی انڈاسٹری اپنی بھاشا کو خوکلا کرنا اس لیے ایک دوسرے سے بھڑھنے یا نیچہ دکھانے کے بجائے ساتھ آ کر پوری انڈاسٹری کو پروانچل کو آگے بڑھانے میں ان تمام سٹارز کی مدد کریں کیونکہ یہ آپ کی انڈاسٹری کا مان سممان بڑھانے میں الگ الگ طرح سے دن رات محلت کر رہے ہیں اس لیے سوچئے سمجھدار بنئے اور کھا میں کھا کی افاؤں پر دھیانہ دیتے ہوئے ان کا ساتھ دیجئے پروانچل لائف کی ایسی ہی لیٹس اور چٹ پٹی اپ ڈیٹس اور گوزپ کے لیے بنے رہی ہیں اپنے فیورٹ چینل پروانچل لائف کے ساتھ